بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین قابل قدر سامعین آج کا عنوان ہے رشتے داری ختم کرنا ایک سنگین گناہ اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے انسانی معاشرہ زندگی کی حقیقی مسررتوں سے اس وقت لطف اندوز ہو سکتا ہے جب ہر خاندان کے افراد باہمی محبت و پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیعت سے پیدائش کا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا رشتوں کے بندنوں میں بندہ ہوتا ہے ان رشتوں کے کچھ فطری تقاضے اور حقوق ہیں جن کا عنوان اللہ تعالیٰ نے رحم مقرر کیا ہے جو حقیقت میں اس کے پاک نام رحمان سے مشتق ہے جو بندہ انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ان حقوق اور تقاضوں کو ادا کرے گا یعنی صلح رحمی کرے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اس کو جوڑے گا اپنا بنا لے گا اور اپنے فضل و کرم سے نوازے گا اور جو اس کے برخلاف قطع رحمی کا رویہ اختیار کرے گا قرابت کے ان حقوق کو رشتے داری کے ان حقوق کو پامال کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا اور اپنے قرب اور رحم و کرم سے محروم کر دے گا اسی لئے معاشرت کے باب میں صلح رحمی رواداری اور رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہمیت ہے اور اس سلسلے میں تعقیدی احکام ہیں اسلامی تعلیمات میں والدین کے علاوہ دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر کافی زور دیا گیا ہے جس کے لئے سلوہ سلوہ رحمی کا خاص عنوان مقرر کیا گیا ہے اس مختصر مگر جامع عنوان سے مراد یہ ہے کہ رشتے داروں سے بھلائی اور احسان سے پیش آنا ان کی ضروریات پوری کرنا اور حسب موقع ان کے کام آتے رہنا قرآن کریم میں تقریبا بارہ مقامات پر رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی تلقین کی گئی ہے اور جہاں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید فرمائی گئی وہیں زوی القربہ فرما کر دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی بھی وسیعت فرمائی گئی ہے چنانچہ ایک سائل کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ خدمت اور حسن سلوک کا سب سے پہلا حق تم پر تمہاری ماں کا ہے اس کے بعد باپ کا اور اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے قریبی رشتہ داروں کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے صلح رحمی کی اہمیت اور اس کے فضائل اور برکات بیان فرمائے ہیں نیز اس کے برخلاف قطع رحمی کے برے انجام سے بھی باخبر کیا ہے تاکہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ رشتے داری کے حقوق کو عدا کرتے ہوئے انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کر سکے چنانچہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں نے رشتے قرابت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمان کے مادے سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی باہمی رشتے داری اور قرابت کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے نام پاک رحمان سے اور اس کی صفت رحمت سے خاص نسبت ہے اور وہی اس کا سرچشمہ ہے اس خصوصی نسبت ہی کی وجہ سے اس کا عنوان بھی اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے مشتق کر رحم مقرر کیا گیا ہے اللہ جل شانہ کہ یہاں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ فیصلہ فرمایا کہ جو صلح رحمی کرے گا یعنی قرابت اور اشتداری کے حقوق ادا کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے وابستہ کر لے گا اور جو کوئی قطع رحمی کرے گا رشتدار رشتداری کو توڑنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے کاٹ دے گا اور بے تعلق کر دے گا صلح رحمی کی اہمیت کے لیے یہ بات بھی کافی ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا مبارک عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی برکتوں سے نوازتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو کشادگی ہو وسعت ہو اور دنیا میں اس کے آثار قدم تادیر رہیں یعنی اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلہ رحمی کا معاملہ کرے اس حدیث پاک میں سلہ رحمی کی دو دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں نمبر ایک رزق میں وسعت نمبر دو عمر میں برکت یعنی صلح رحمی و مبارک عمل ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو دنیا ہی رزق اور عمر میں اضافہ نصیب ہوتا ہے غور فرمائیں آج انسان کی ساری کوششوں اور محنتوں کا مقصد یہی دو چیزیں ہیں انسان معاشی خوشحالی اور حفظان صحت کے لیے ہی تمام تر کوشش کرتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اہم چیزوں کا بڑا آسان فارمولہ بتایا کہ صلح رحمی اور اشتہداروں کے ساتھ حسن سلوک رزق کے حصول کا مؤثر ذریعہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ صلح رحمی کی دو ہی صورتیں ہیں ایک یہ کہ آدمی اپنی کمائی سے رشتہ رشتہداروں کی مالی خدمت کرے دوسری یہ کہ اپنے وقت اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگائے اس کے سلے میں رزق اور مال میں وسعد اور زندگی کی مدت میں اضافہ اور برکت بالکل قرین قیاس اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کے عین مطابق ہے آج کے اس مصروف ترین دور میں اگر کوئی اپنے رشتہداروں کے لئے اپنا وقت اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ نہ لگا پائے تو کم از کم مفلس اور مفلوق الحال رشتہداروں کی مالی امداد تو ہر حال میں لازمی ہے تاکہ ان کی دعاؤں سے مذکورہ دونوں برکتیں حاصل ہو سکیں اس کے علاوہ اخ روی عجر و ثواب تو ضرور عطا ہوگا سلح رحمی انسان کو اللہ تعالی سے جوڑتی ہے جبکہ قطع رحمی رحمت خداوندی سے کٹ جانے کا ذریعہ ہے اس سے رزق میں وسعت عمر میں برکت اور دنیا میں تعمیر اور سربلندی حاصل ہوتی ہے یہ قبولیت اعمال اور دخول جنت کا بہترین ذریعہ ہے سلح رحمی کی نیت سے کیا جانے والا صدقہ دوہر عجر کا باعث ہے سلح رحمی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی نشانی ہے سلح رحمی سے آدمی کے احترام عزت اور اس کے رعب کی حفاظت ہوتی ہے اس سے دل کو اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے سلح رحمی غائبانہ دعا کا ذریعہ ہے اس سے آدمی بری موت سے محفوظ ہو جاتا ہے اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور سب سے اہم یہ کہ سلح رحمی جنت میں آلہ درجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے مذکورہ فضائل اور برکات سے سلح رحمی کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے عجر و ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم ترین عمل ہے مگر افسوس آج معاشرے میں اس مبارک عمل سے کوتا ہی اور قطع رحمی کا رواج دن بدن ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے محرومی کا سبب بن رہی ہے قطع رحمی ایک ایسی بیماری ہے جو سرطان کی طرح انسانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور بہت سے باعمل اور دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ آج جن مسائل سے دو چار ہے اس میں قطع رحمی کا بھی بڑا کردار ہے چنانچہ آج دنیا میں مسلمان جن حالات سے دو چار ہیں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے غیز و غزب کا غصے کا جو منظر نظر آ رہا ہے بلا شبہ و زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ہماری بہت سی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور اس بربادی اور محرومی میں بڑا دخل ہمارا سلہ رحمی سے متعلق بدلتا ہوا رویہ بھی لازم اس کا حصہ ہے کیونکہ اس وقت سلہ رحمی کی تعلیم اور ہدایت کو ہماری اکثریت نے بلکل ہی بھلا دیا ہے اللہ معاف فرمائے اور اس باب میں ہمارا طرز عمل غیروں سے کچھ زیادہ مختلف بھی نہیں ہے شریعت متحرہ میں جہاں حسن سلوک کی اتنی اہمیت ہے اس پر بڑے عجر و سواب کے وعدے ہیں وہیں اس میں کوتاہی اور غفلت اور قطع رحمی بڑا سنگین جرم اور عظیم محرومی اور بدقسمتی ہے قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی حسن سلوک اور احسان کو ترک کر دینا ان کی ضروریات پوری نہ کرنا یا کبھی ہاتھ اور زبان یا دونوں سے ان کو تکلیف پہنچانا قطع رحمی نہایت ہی سنگین گناہ اور برا عمل ہے جس کے اثارات نہایت مزیر اور اس کے نتائج بڑے دور رس ہوتے ہیں اس کے اثارات انفرادی بھی ہیں اور اشتبائی بھی یعنی بحیسیت امت اجتماعی طور پر بھی اس کے مزیر اثارات نمائع ہوتے ہیں بے شمار آیات قرآنی اور حدیث نبوی اس پر دلالت کرتی ہیں چنانچہ اللہ تعالی قطع تعالق کرنے والے کی تعریف نہیں کرتا اور نہیں اسے اپنے قریب کرتا ہے بلکہ وہ خدا کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع تعالق کرنے والا اللہ تعالی کی نسرت اور مدد سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ وہ صلح رحمی کرنے والوں سے اپنا تعالق جوڑتا ہے اور قطع رحمی کرنے والوں سے تعالق ختم کر دیتا ہے اور اللہ سے کسی کے تعالق کے کٹ جانے کا اس کے سوا اور کیا معنی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے محروم کر دیا جائے کیونکہ یہ ذابطہ مسلم ہے کہ تعالق والوں ہی کی مدد کی جاتی ہے اور جب تعالق ختم تو مدد کے تمام راستے بھی بند ہو جاتے ہیں رشتہ داروں سے تعلق اور سلح رحمی جہاں درازی عمر اور فراوانی رزق کا ذریعہ ہے وہیں قطع رحمی کی سزا یہ ہے کہ عمر اور رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے چنانچہ جو آدمی سلح رحمی کا خیال نہیں رکھتا اس سے رشتہ دار متنفر ہو جاتے ہیں اور اسے زندگی کی دوڑ میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر زیادتی کرنے لگتے ہیں جس سے زندگی بے مقصد اور بے فائدہ ہو کر رہ جاتی ہے قطع رحمی کے علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان سلح رحمی کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو جانے اور قطع رحمی کے مذر اور برے اثرات کو خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہمیشہ مدد نظر رکھے یہی چیز اسل میں قطع رحمی کی روک تھام اور سلح رحمی کی ترویج کا ذریعہ بنتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس مرض کے علاج کے لیے امت کے ہر طبقے کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس توفان کو روک سکتا ہے جس کے لیے سب سے اہم تقوی اور پرہزگاری ہے کیونکہ جب تک دل میں خدا خوفی اور آخرت کی جواب دہی کا احساس بیدار کسی بھی گناہ کے ارتکاب سے نہیں بج سکتا اللہ جل شانہ ہمیں تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے اور مسلم معاشرے کو تمام اخلاقی امراض سے شفا نصیب فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ